مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ آزادی کا کاروان چل پڑا سولہ اکتوبر کو بھرپور عوامی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا پہلے دو تین جلسوں سے ہی تبدیلی کے آثار پیدا ہو جائیں گے غیرتمند لوگ استیفہ دیتے ہیں کمزور سے استیفے لیے جاتے ہیں اپوزیشن کے دو بڑوں کی آج ہوگی بڑی ملاقات مریم نواز بننگی مولانا فضل الرحمان کی میزبان جے یو آئی وفد کے عزاز میں اشائیہ بھی دیا جائے گا حکومت مخالف جلسوں اور پی ٹی ایم کے مستقبل کے لاحے عمل پر مشابرت ہوگی میاں نواز شریف کو تیس دن میں پیش ہونے کا حکم اشتہار چھپنے کے بعد تیس دن میں پیشنا ہوئے تو اشتہاری قرار دے دیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا حکومت کو دو دن میں اشتہارات کے لیے رقم جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی سلسلہ چل رہا ہے ملک میں غداری کا غدار کون ہے الزام لگانے والے کون ہے کس نے کیا ہے پرچہ کس نے درج ہوئے ہیں یہ سلسلہ آج تیسرے دن بھی جاری ہے اب ایک نئی کہانی آئی ہے ہمیں نہیں پتا یہ درجہ پرچہ کس نے درج کیا یہ اب وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں نجازم صاحب سے منصوب کیا گیا کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا اور بڑے نراض ہوئے ہیں جب ان کو پتا چلا ہے ملک کو تو مسئلہ یہ ہے نجازم کو علم نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے آج پورا بلک رو رہا ہے ہنس کون رہا ہے ہندوستان اور موڑی نون لیگ کا وزیر آزم کے خلاف پرچہ کٹوانے کا اعلان شاہف خاکان عباسی کہتے ہیں نواز شریف پر بغاوت کا مقدمہ عمران خان نے درج کر آیا حکومت غداری کے سیٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے وزراء کو چیلنج ہے آئیں اور غداروں کو گرفتار کرائیں کھلی عدالت میں مقدمہ چلائیں بتائیں کون غدار ہے یہ بھی بتا دے حضب الوطنی کا سیٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے نواز شریف اور لیگی رہنماؤں پر بغاوت کا مقدمہ محمد زبیر اور عطاولہ تارر گرفتاری کے لیے تھانے پہنچ گئے محمد زبیر بولے غیر آئینی کام ہم نہیں عمران خان کر رہے ہیں جتنے مرضی مقدمات دش کر لیں لیگی کارکن باہر نکلیں گے عطاولہ تارر نے کہا کہ تفتیشی کا موبائل فون بند اور مدعی مقدمہ غائب ہے سرکاری لوٹ خسوٹ کا حساب کون دے گا نواز شریف کے خلاب وقدمے میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ملک میں کوئی بھی شخص ایف آئی آر درست کروا سکتا ہے مزیر اطلاع شبلی فراس کا اوپوزیشن کو جواب کہتے ہیں مہنگائی کی اصل وجہ اوپوزیشن ہے اوپوزیشن کے پاس تحریک چلانے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ذاتی مفاد کے تحفظ کے لیے بے چینی پھلائی جا رہی ہے لیگی رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ سیٹلائٹ تھانا گرجنوالا میں دوسرے روز بھی کوئی لیگی رہنماؤں بیان ریکارڈ کرانے نہیں پہنچا ایسے چو نیئر کھانے قومی اور سبائی سملی سمیت نون لیگ کے چھبیس رہنماؤں کو گیارہ بجے طلب کر رکھا تھا ماشی بدھالی سنتکار پھٹ پڑے انڈسٹریز کی تباہی کا ذمہ دار وفاق کو قرار دے دیا کہتے ہیں حکومت سنتوں کا پہیہ جام کرنا چاہتی ہے آر ایل ایم جی کی قیمت کا تاحال تائیو نہیں ہو سکا سنتکاروں کا سائٹ لیمیٹڈ کو پوری تحلیل کرنے کا مطالبہ سندھ حکومت جزائر کے معاملے پر ڈٹ گئی صدارتی آرڈیننس غیر آئینی قرار دے دیا آرٹیکل 172 کے تحت جزیرے سندھ حکومت کے ملکیت ہیں آرڈیننس آرٹیکل 249 کے خلاف ورزی اور آئلینڈ ایتھارٹی کا قیام غیر آئینی ہے سبائی حکومت کا سیکیٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کے نام خط پاک بحریہ کی کمانڈ تبدیل ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی پاک بحریہ کے باعث میں سر برابن گئے ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے کمانڈ ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی کے ہوا لکھی پاک فضائیہ کی موٹر وے پر جنگی مشکے ہیں ایف سولہ اور جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے شریف ہوئے لاہور اسلامباد موٹر وے کھول دی گئی پینٹاگون میں بھی کرونا کے انٹری امریکی کوسٹ کارڈ سرویس چیف چارلز رے کرونا سے متاثر امریکی چیمن جان چیف سب سٹاف کمیٹی مارٹ ملے سمیت کئی جنیلوں نے خود کو کرنٹینہ کر لیا سابق کپتان جاوید نیاداد نے نننی کرکٹر ارمیش فاطمہ کو اپنے گھر بلا لیا بیٹنگ ٹپس دیں کرکٹ کے ساتھ تعلیم پر بھی توجہ دینے کا مشورہ جاوید نیاداد کا کہنا ہے کہ بچوں کو کرکٹ سکھانے سے خوشی ہوتی ہے کیمسٹری کا نوبل انام خواتین کے نام امریکہ کی جانفر ڈاڈنا اور فرانس کی اینو نیل نوبل انام جیت گئی نوبل انام انسانی خلیوں کی جانش کے لیے طریقہ کار دریافت کرنے پر دیا گیا داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے ارس کی تقریبات جاری زائرین کی دربار پر حاضری محفل سما نے سما بھان دیا پنجاب حکومت کا چہلم شہدائے کربلا اور ارس داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے موقع پر کل لاہور میں تاتیل کا احلان موسیقی